اشراقت نفسی بھی نور من فہادی حینما رددتو یا رب العبادی اگلا عمل اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چنانچہ فرمایا لا یرزق اللہ عبدالشکر جس بندے کو شکر کی توفیق مل جائے اس کا رزق کا کام نہیں ہوتا چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کے نعمتوں کو اور زیادہ کر دیتا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا خوبصورت کول ہے قیدو نعم اللہ بشکر للہ اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کر قید کر لو جس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نعمت کو قید کر لیا اس کے پاس ہی رہے گی ابن عطا اسکنگری رحمت اللہ ان کے حکم بہت معروف ہیں ہمارے بزرگ علماء رمضان المبارک میں اس کی مستقل مجالس کیا کرتے تھے ان کے حکم کو پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اس امت میں بھی لقمان علیہ السلام کا ایک نمونہ پیدا کرتے تھے کیا عجیب باتیں کہیں ہیں تو شکر کے بارے میں ان کا ایک قول ملفوظ جنہیں عربی کا تھوڑا سا بھی ذوق ہوگا نا وہ تو سن اور پڑھ کے وجد آتا ہے یہ جامعہ العظہر کے استاد بھی رہے اور اس جامعہ کو جو پوری دنیا کے اندر ایک مقام ملا وہ ایسے ہی متقی با خدا بزرگوں کی بھی فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النِّعْمَ وَقَدْ تَعْرَّذَ لِذَوَالِهَا جو نعمت کا شکردہ نہیں کرتا وہ اپنی نعمتوں کو چھن جانے کے لیے پیش کر دیتا ہے اللہ مجھ سے یہ چھن دیں مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النِّعْمَ وَقَدْ تَعْرَّذَ لِذَوَالِهَا وَمَنْ شَكْرَهَا وَقَدْ قَيَّدَ بِعِقَالِهَا اور جو شکردہ کرتا ہے وہ ان نعمتوں کو نکیل ڈال کے اپنے پاس قابو کر لیتا ہے تو شکر ادا کر کے اللہ کی نعمتوں کو نکیل ڈالی لیتا ہے پھر فرمایا گھر انسان جائے تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے اب بتائیے یہ کتنا چھوٹا سامل ہے حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسطن کلہم زامنن اللہ تین ہیں جن کی زمانت اللہ نے لی انعاشہ رزق وقفہ اگر وہ زندہ رہے گا اللہ رزق دے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا ان تین میں سے ایک بندہ رجل داخل بیتہو بسلام جو اپنے گھر میں داخل ہو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے یہ کتنا چھوٹا سامل ہے اب بتائیے کہ اس عمل پر رزق کا دروازہ کھلنے کے وعدے اور ہوتا کیا ہے دفتر میں بڑے مزے سے دوستوں میں کھل کھلا کے ہس رہے ہیں گھر میں قدم رکھا اور پارہ ہائی خود کہتے ہیں حضرت پتنی کیا ہوتا ہے گھر آتا ہوں پارہ چڑ جاتا ہے یہ آگ شیطانیت ہے تو شیطان تمہارے اوپر سوار ہو جاتا ہے اس کو گدہ ملا ہوا ہے لہٰذا گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ گدے پہ چھلانگ مار کے پیٹھ جاتا ہے نبی علیہ السلام کا عمل سیدہ شدیق علیہ آنا فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے اتنے سے عمل پہ رزق کی پریشانی ختم اللہ اکبر اور یہی معاملہ بی بی کے بارے میں کہ جیسے خامد باہر سے آکے سلام کے تو بی 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 شبوخ کا چہرے سے اس کا جواب دے آلہ 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 ہاں